شریمان نریندر موڈی صاحب بیس فروری صبح گیارہ بجے جمعو آ رہے ہیں ماننی پردھان منتری شریمان نریندر موڈی صاحب کے جمعو آگمن پر یہاں بڑے بڑے پروجیکٹس ان کا ادھگھٹن ہوگا اور نئے بڑے پروجیکٹس کا فاؤنڈیشن سٹونز رکھے جائیں گے وہی جمعو کے مولانا آزاد سٹیڈیم میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ماننی پردھان منتری نریندر موڈی صاحب کے جمعو آگمن پر ایک بھوی ریلی کا آئی اوجن کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں جمعو کشمیر کے لوگ جمعو کشمیر کی عوام ہمارے ملک کے آنڈرپل پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کا بھوی سواگت استقبال بیس فروری صبح گیارہ بجے مولانا آزاد سٹیڈیم میں کریں گے ہم سب جانتے ہیں جب بھی ہمارے ماننی پردھان منتری نریندر موڈی صاحب جمعو کشمیر میں آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں موڈی صاحب کو دیکھنے موڈی صاحب کو سننے ایک جن سمندر ایک جن سیلاب ہمیشہ امرتا ہے اور بیس فروری کو بھی جب ہمارے ہر دل عزیز ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب مولانا آزاد سٹیڈیم پہنچیں گے ایک جن سیلاب ایک جن سمندر جمعو کے اندر دیکھنے کو ملے گا آج سے ہی جمعو ہو سامبا ہو کٹھوا ہو بنی بلاور بسولی کا کشتر ہو ادھم پور چنینی رام نگر مجالتا ریاسی کٹرا کا ایریا ہو یا ڈوڈا کشتوہ رام بن ہو یا رجوری پنچ کا کشتر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر سے بھی بڑے پیمانے پر جو لوگ عوام موڈی صاحب کی ریلی میں شامل ہونے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے اور میں بھی جمعو کشمیر کی جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پرائیم منسٹر موڈی صاحب جنہوں نے جمعو کشمیر کی ڈولیمنٹ کے لیے دل کھول کر ہندوستان کا خزانہ کھولا ہے آج جمعو کشمیر کے کونے کونے میں جو ڈولیمنٹ ہو رہی ہے سڑکیں سکول ہسپٹلز جمعو کے سامبہ میں ایمز ہسپٹل کشمیر کے اونتی پورا میں ایمز ہسپٹل جل جیون مشن گاؤں گاؤں کے دور دراز ایریے جمعو ہو یا وادی کشمیر ہو بجلی نئے کالیج یونیورسٹیز اور سب سے بڑی بات جو جمعو کشمیر کے اندر امن خوشحالی اور بھائیچارہ مضبوط ہوا ہے یہ سب ہماری مرکزی حکومت اور ہمارے پرائیم منسٹر جناب محترم نریندر موڈی صاحب کی دین ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے جمعو کشمیر کے اندر سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کیا اور اس کا نتیجہ ہے